بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اس ویڈیو میں محبوب کی سوچ کو قابو کرنے کا وظیفہ ہے وظیفہ انتہائی طاقتور ہے اور محبوب کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچنا پسند ہی نہیں کرتا اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر کسی اور کے بارے میں سوچتا بھی ہے کسی اور کے بارے میں سوچنے سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں محبت کے لحاظ سے سوچے یعنی کسی اور کو اپنا محبوب سمجھے کسی اور کے ساتھ بات کرنا چاہے اپنا رشتہ بنانا چاہے ایسی صورت میں محبوب کی سانس بند ہونے لگے گی وہ خود کہے گا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا سینہ بند ہو رہا ہے میری سانس بند ہو رہی ہے میرے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے اور صرف آپ کے ساتھ ہی اسے سکون ملے گا یعنی اس کی سوچ اس کو اس طرف لے کے جائے گی کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے میں نے گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر محبوب کے دماغ پر قابو پانے کے محبوب کے دل پر قابو پانے کے آنکھوں پر قابو پانے کے اسی طرح جسم کے دیگر حصوں پر قابو پانے کے مختلف وظائف جو ہیں وہ پہلے ہی دیئے ہوئے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان تمام وظائف کو باری باری کریں اس طرح آپ محبوب کے جسم کے ان تمام حصوں پر قابو پا سکیں گے جو کہ محبت کی طرف کسی بھی انسان کو لے کے جاتے ہیں جیسے کہ دماغ ہے آنکھیں ہیں انسان کا دل ہے انسان کی سوچ ہے یہ وہ سب جسم کے حصے ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی خاص طرف لے کے جاتے ہیں یا کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو آپ نے باری باری ان وظائف کو کرنا ہے ان تمام وظائف یا عملیات کو ایک ساتھ شروع نہیں کر دینا اسی بارے میں مختلف دوست آپ پوچھتے بھی رہتے ہیں تو جب آپ ایک سے زائد عمل یا وظائف اکٹھے شروع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں رجت کا مسئلہ بھی بنتا ہے رجت کے بارے میں پہلے ہی میں نے عمل گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی کمیونٹی ٹیب میں دیا ہوا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دوست آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عمل ملا نہیں یا وہ مل نہیں رہا تو میں دوبارہ سے اس کو لکھ کے کمیونٹی ٹیب میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی عمل یا وظائفہ آپ کریں تو اس کے بعد آپ رجت کا عمل ضرور کر لیا کریں تاکہ اس کے برے اثرات آپ کی طرف نہ آئیں کیونکہ انسان کی سوچ ہی وہ مہور اور وہ مرکز ہے جہاں سے محبت شروع ہوتی ہے تو محبوب جتنا زیادہ آپ کے بارے میں سوچے گا اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی طرف مائل ہوگا اس وظائفے کو ویسے تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اتوار والے دن کریں عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان کی وہ سوچیں جو کسی کے بارے میں ہوتی ہیں وہ عموماً اس وقت شروع ہوتی ہیں جب ہم بستر پہ جا کے لیٹتے ہیں تو آپ اگر عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھ کے یا بستر پہ لیٹ کے یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا فوری اثر محبوب کی طرف جائے گا اور محبوب بھی پھر آپ کے بارے میں فوری طور پر سوچنا شروع کرے گا اور جب زیادہ سے زیادہ اس کی سوچ بڑھے گی تو پھر اس کے خواب میں بھی انشاءاللہ آپ آئیں گے اور وہ خود ہی آپ کی طرف مائل ہوتا جائے گا اس وظیفے کو صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے لیکن چاہیں تو آپ اس کو پانچ دن تک بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ریپیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اثرات بڑھیں گے میں تو آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ اس وظیفے کو یاد کر لیں اور اس کو اپنی تسبیح بنا لیں دن رات میں کسی ایک وقت میں سو مرتبہ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر یہ آپ نے تصور رکھنا ہے کہ آج کی رات محبوب ہر وقت آپ ہی کے بارے میں سوچتا رہے اس کو نید ہی نہ آئے اس کی نید اڑ جائے اس کا چین اڑ جائے اور اس کی سوچ اسی طرف لگی رہے کہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے آپ کے ساتھ بات کرے اور جب تک آپ سے بات نہ کر لے اس کو سکون نہ آئے جتنے بھی عملیات یا وظائف ہوتے ہیں ان کا کام تصور کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا تصور جتنا طاقتور ہوگا محبوب پر اس کے اثرات بھی اتنے ہی طاقتور ہوں گے کوشش کریں کہ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ خیرات اپنے پاس رکھ لیں لیکن آپ نے خیرات کرنی نہیں دینی نہیں بلکہ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے یعنی رات کو آپ نے یہ وظیفہ کیا آپ اگلہ دن شروع ہو گیا ہے تو جب آپ باہر نکلیں تو کسی بھی غریب مسکین کو اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کریں کچھ دوست آپ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ خیرات کا ہی کیوں کہتے ہیں کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اچھا لگتا ہے کہ آپ خیرات کا کہتے ہیں دیکھیں جب آپ خیرات دیتے ہیں تو پھر غربہ کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی بد اثرات ہوتے ہیں آپ ان سے بھی محفوظ رہتے ہیں صدقہ بلاؤں کو اٹالتا ہے یہ آپ نے سنا ہوگا ایک اور بات یاد رکھئے گا کہ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد ایک تسبیح یا ودودوں کی پڑھنی بہت ضروری ہے اگر آپ یا ودودوں کی تسبیح نہیں پڑھیں گے تو پھر اس وظیفے کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وظیفے کے آپ کو اچھے اثرات نہیں ملیں گے پاکی کی حالت میں کریں نا پاکی کی حالت میں نہ کریں بابوزو حالت میں کریں تو زیادہ بہتر ہے پھر انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ملیں گے طاقتور اثرات ملیں گے اور آپ کا جائز مقصد بھی پورا ہوگا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ